بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز تو آج میں برڈ کلفی بنائے جا رہی ہوں دیکھیں میں نے چار برڈ لیا ہے اور اس کو میں نے چھوٹے پیسز میں ایسے فور پیسز میں کر لیا ہے دیکھیں نا فور پارٹس میں اور اس کے جو سائٹس جو ہیں وہ نکال لیے ہیں اس سے بھی پر برڈ کرمز بنا لیں گے ہم بعد میں اور اس کو جو ہے نا پھر میں گرائنڈ کرتی ہوں گرائنڈر میں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو ہم دودھ میں شامل کریں گے دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک لٹر دودھ لیا ہے فل فیٹ دودھ لیا اور اس میں جو ہے ابھی میں ڈالوں گی آدھا چمچ الائچی پاوڈر اور ہاف کپ شگر جتنا میٹھا آپ لوگ کو رکھنا ہے اسی ساب سے آپ رکھیں ایسے کلفی جو ہے کلفی جو ہے وہ تو ظاہر ہے میٹھی مطلب اچھی لگتی ہے تو میٹھا ہی رکھنا ہوگا میٹھا تو میٹھا جمنا ہوگا تو مزا نہیں آتا تو یہ جی الائچی پاوڈر اور اس میں شگر ڈالتے ہیں یہاں پہ دیکھیں میں نے اتنا جو ہے ہاف یہ کپ ہے یہ باول ہے ہاف اس طرح میں لیا ہے ایک سکریں اس کو کھل راشتہ اس طرح بہت ہی انسٹنٹ ریسیپی ہے میں نے پتہ کہ ہمیں ٹک ٹک میں دیکھئے یہ ہے اور ابھی میں پہلی دفعہ بنا رہی ہوں دیکھتے ہیں کیسے بنتے ہیں یہ برد پلکی اگر اچھی بنینا تو پھر جو ہے میں بناوں گے اپنے بیٹھے کے لیے فیملی کے لیے آج تو میں ایسی بنا رہی ہوں اچھتا رہی ہو جائے پھر اس میں جو ہے ہم وہ برد جو میں نے پاوڈر بنا کر رکھا ہے نا وہ ڈالیں گے ہم اس میں ٹک ہے توڑا یہ چینی مکس ہو جائے اور پک جائے اس میں اچھی جارہ سے صرف بریکٹ کرمپس اور دودھ چینی اور پستہ بادام گارنش کے لیے بس انہی چیزوں سے ملکے یہ جو ہے ریسیپی بنتی ہے دیکھیں وہ چار برد پیسی سے میں نے جو ہے یہ پاوڈر بنا لیا گرائنڈر میں تو اب اس کو ہم آہستہ آہستہ اس میں ڈالتے ہیں اور مکس کرتے جاتے ہیں اسی دودھ میں شامل کرتے ہیں دیکھیں اچھی طرح مکس کر کے تو بس یہ پھر ٹک ہو گیا اس کو میں چولہ آف کرتی ہوں ابھی میں اس فلم آف تھوڑا سا ٹنڈا ہو جائے پھر میں اس کو دش آور کرتی ہوں ہم ساپسے گارنش کر لے اور اس کی اوپر جو ہے ایک پلاسٹک کور جو ہے وہ لگا کے اس باکس پہ تاکہ اس میں مرف نا بنے اور اس کو اوورنائٹ فریز ہونے کے لئے رکھنے سردیوں میں خیر ویسے جلد جمبی تو یہ دیکھیں میں نے اس کو پلاسٹک سے کور کر لیا پلاسٹک فوائل سے کور کر لیا اور میں اس کو جمبی کی دے رکھتی ہوں فریزر میں اور آپ لوگوں سے ملتی ہوں کل انشاءاللہ بسم اللہ الرحیم تو دیکھیں میں نے اس کو فریز کیا تھا تو ابھی اس کے ایسی شیف بنائی ہے اور ابھی میں نے اس کی ایک پورشن سے لیا تو دیکھتی ہوں کہ میں کیسے بنی ہے یہ شکل سے بہت بھی بہت دست لگ رہی ہے یہ برد کھل کی اس میں درمانے رہی ہیں ووہو بہت ہی مزیدار ہے وہ تھنڈی ہے میں نہیں کھا سکتی ہے آپ بھی اتنے تھنڈہ ہیں مطلب نہ کھائیے اس لیے کہ تھوڑا سے گرم ہو جائے تو ہی کھا لیجئے گا لیکن کلفی بہت مزیدار بنی ہے بہت ہی آسان ریسیپی ہے ضرور پرائے کیجئے گا اس میں جیسے کھیر کا ذائقہ بھی آرہا ہے کھلفی کھیر ایسے بھی لگ رہا ہے تو آپ لوگ یہ بنائیے اور مجھے بتائیے کہ کیسی لگی آپ کو یہ بہت سمپل سی ریسیپی بریٹ کھلفی کی تو اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہے تو میرا چینل لائک اور سبسکرائب کریں اور فرنس فیملی کی ساتھ شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں اپنوں کا بہت شکریہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ